السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں نے بات کرنی ہے جو ایک پرابلم ہوتا ہے سکین کا جس کو ہم کہتے ہیں ایکنی اور اس کے ساتھ دو اپ ڈیٹس ہوں گی جو کہ کرونا کے بارے میں ہوں گی لیکن ان سب سے پہلے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی جو میرے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میرے بہت سارے ڈاکٹر دوست اور کولیگز جو اس سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ میں جب ایک سے سال سے زیادہ سے یہ چینل کی کوشش کر رہا تھا اور اس پہ کام کر رہا تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بندہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے لیکن ابھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ان میں سے اکثر کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے چینل بنا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیونکہ مجھ سے ہزار گناہ بہتر ڈاکٹر ہیں تو مجھے امید ہے کہ جب وہ اپنے چینل بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ان کا ہوگا اور اردو میں سب کچھ یہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور امید ہے پاکستان میں جو عمومی صورتحال ہے میڈیکل کی اس میں بھی بہتری آئے گی اس کے علاوہ ایک بھائی کافی مایوس تھے انہوں نے کہا کہ آپ مہینوں ہم ایسے ہی چلیں گے اور ایسی ہی صورتحال میں رہیں گے اور کل لیکن جب میں مارکیٹس گیا ہوں اور میں نے لوگوں کو دکھایا تو وہ لوگ بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ وہ ایسے گھوم پہ رہے تھے کہ جیسے وبا ختم ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک حدیث مبارک ہے قدسی حدیث ہے جس کا نمبر سیون تھاوزن فائی ہونڈرڈ اینڈ فائیو ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے تو یہ لوگ جو مارکیٹس میں یہ سوچ کے اس امید کے ساتھ گھوم رہے ہیں کہ یہ وبا ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے تو اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے تو جو دو اپ ڈیٹس ہیں کرونا کے بارے میں ان میں سے سب سے پہلی تو ہے ہائیڈوکسی کلوروکوین کے بارے میں نئی تحقیق یا نئی سٹیڈیز کا جو ریزلٹ آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہائیڈوکسی کلوروکوین جب ہاؤسپٹلز میں دی گئی ہے ایز ای ٹرائل اور اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ اسے کارڈک پرابلم یا ہارٹ کے ایشوز زیادہ ہوئے ہیں یہی وہ ریزن ہے کہ جب بھی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان سے ایک درخواست کی کہ آپ ازیترومائسین گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہائیڈوکسی کلوروکوین کو کرونا کے لیے استعمال کرنے کا آپ بلکل بھی اپنے ذہن میں آئیڈیا نہ لائیں کیونکہ یہ دوائی ہاؤسپٹلز میں کلینیکل ٹرائلز کے لیے ریکمینڈڈ ہے موجودہ صورتحال میں اس سے پہلے ٹرامپ نے اعلان کیا تھا کہ یہ دوائی بہت کار آمد ہے یہاں تک کہ انڈیا کو کہہ کے امریکہ اور پوری دنیا میں ہائیڈوکسی کلوروکوین منتقل کروائی گئی اور ڈاکٹرز منع کرتے رہے کہ ابھی ایک کلینیکل ٹرائلز کی دوائی ہے ابھی یہ آثینٹک نہیں ہے کہ آپ گھروں میں یا کہیں پہ بھی استعمال کر سکیں تو اس پہ ایک برسگیر پاکوہند کے شاعر تھے ہیدر ریلی آتش صاحب جو کہ جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ایٹین ہنڈڈ فورٹی سیمن میں ان کا ایک شعر تھا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک خطرہ خون نہ نکلا یعنی اتنا شور ہوا ہے ڈاکسی کلوروکوین کا اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ابھی جو مزید اطلاعات آئیں ہیں امریکہ سے اور جو وہاں پہ فائنڈنگز کو آشکار کیا گیا ہے تو میری دو دن پہلی کی ویڈیو جس میں میں نے بات کری تھی کہ ان کو انفرمیشنز کو چھپایا جا رہا ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ میں جو آلموسٹ ایٹی پلس تھاؤزن ڈیٹس ہوئی ہیں ان میں سے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ یعنی پینتالیس ہزار کے قریب وہ لوگ تھے جو اولڈ ہوم سے جن کا تعلق تھا کیونکہ وہاں پہ بدقسمتی سے اولڈ ہوم زیادہ ہیں اور وہاں پہ پھر جو اولڈ ہوم کے لوگ ہوتے ہیں ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ دیکھیں پے پے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہیں تو جس حد تک بھی وہ ہمدردی کریں گے وہ ان کی جاب ہوگی تو الحمدللہ پاکستان انڈیا یا ہمارے اورینٹل یا ایشیای معاشروں میں بزرگوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے بار بار درخواست کرتا تھا کہ بزرگوں کا خیال رکھیں کیونکہ وہ زیادہ وولنربل ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہونے کا ڈار ہے دراصل اٹلی میں بھی یہ ہی ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک میچ ہوا تھا انیس فروری دوہزار بیس کو وہ میچ جس کو چالیس ہزار لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا وہ بنیاد بن گئی تھی اٹلی میں بہت بڑی تباہی کی کیونکہ اٹلی میں پہلا کیس آیا تھا 31 جنوری کو چینیز جو وہان سے ٹرابل کر کے آئے تھے اور 19 فیبری کو جب یہ میچ ہوا اس کے بعد جب یہ لوگ واپس گئے تو لیمبارڈے جو ان کا ایک گاؤں ہے ایک شہر ہے وہاں پہ تباہی آگئی کیونکہ اٹلی کا معاشرے میں بھی بزرگوں کی بڑی اہمیت ہے وہاں پہ ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے جہاں پہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس تباہی کو لے کے جا رہے ہیں اس سٹیڈیم سے نکلنے کے بعد تو وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہوا تو اسی لئے میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گھروں میں بزرگوں کو اس وباہ سے آپ نے بچانا ہے اب آتے ہم مین ٹاپک کی طرف جو ایکنی ہے بسیکلی یہ جلد پہ بننے والے وہ سرخ رنگ کے دانے ہیں جو فیس پہ بنتے ہیں جو چیسٹ پہ بنتے ہیں اور یا پھر بیک پہ بنتے ہیں کیونکہ ان جگہوں پہ کچھ ایسے ہیر فولیکلز ہیں کچھ ایسے بال ہیں جن کی جڑوں میں ایک گلینڈز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیبیشیس گلینڈ یہ جو سیبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں یہ ایک رتوبت یا ہارمون پیدا کرتے ہیں یا ایک سیکریشنز پیدا کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیبم سیبم نے جسم سے نکلنا ہوتا ہے لیکن بعض جگہوں پہ یہ جب نہیں نکل پاتی وہاں پہ کسی قسم کی رکاوٹ آتی ہے تو وہاں پہ دو قسم کے دانے بنتے ہیں شروع میں عام طور پہ یہ یا تو اس کو ہم کہتے ہیں وائٹ ہیڈ یا بلیک ہیڈ بلیک ہیڈز میں یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ جو ہیر فولیکل ہے وہ بلوک نہیں ہوتا اور میلینن باہر آتی ہے اس کے ساتھ تو میلینن کا کلر بلیک ہوتا ہے لیکن جو وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں اس میں یہ کیونکہ ہیر فولیکلز میں کمپلیٹلی بلوکیج ہوتا ہے تو وہاں پہ میلینن باہر نہیں آتی سیبم کے ساتھ اور وہاں پہ وائٹ ہیڈز بنتے ہیں لیکن بعض وقت یہ مزید اس سے آگے جا کے جب خراب ہوتے ہیں تو یہ ریڈ کلر کے سرخ رنگ کے کچھ ایسے نشان بنتے ہیں جن میں اُبھار ہوتا ہے جن میں درد ہوتا ہے اور ان کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور آخری جو سٹیج ہوتی ہے اس کی جس کو ہم ایکنی گولگیریس بھی کہتے ہیں اس میں یہ اُبھار بہت بڑے بن جاتے ہیں نوڈیونز بن جاتے ہیں اور ان کا سائز پانچ ملی میٹر سے دس ملی میٹر تک جلد کے نیچے ہوتا ہے تو یہ جو عام طور پہ یہ ان جگہوں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ سیبیشیس گلینڈ والے ہیر فولیکلز ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ چیست پہ لیکن بعض اوقات جب ان میں ابسرکشن ہو جائے اور وہاں پہ جراسیم آ جائیں تو وہاں پہ ریشہ پڑتا ہے پس پڑتا ہے جس کے لئے ہمیں اس کا کلچر کروانا پڑتا ہے لیکن موسٹلی یہ دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ابتدائی ہے جس میں کے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈز بنتے ہیں یا یہ اس سے آگے کی چیز ہے جس میں ریڈ سپورٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس سے ایک درجہ آگے کی ہے کہ جس میں پس یا ریشہ پڑتا ہے اور آخر کی سٹیج وہ ہے جس پہ نوڈیولز بنتے ہیں جلد کے نیچے یا تھوڑے بڑے دانے اب ان کا جب تشریف کے بعد علاج کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میٹھی چیزیں نہیں کھانے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جنک فوڈ نہیں کھانا اگر آپ جلد اس چیزیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو سکمڈ ملک یعنی جس کے اوپر سے بالائی یا ملائی اتری ہوئی ہوتی ہے وہ دودھ آپ کے لئے بہت کارامد ہے اس پرابلم کے لئے اور پھر آپ نے جو میڈیکل کا میں چیزیں استعمال کرنی ہے تو اپنے چہرے کو آپ ایکنی سوپ سے یا ایکنی ایڈ سوپ سے آپ دھو سکتے ہیں اور دھونے کے بعد اس کو ٹاول سے خوشک نہ کریں خوشک ہونے دیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ کچھ کریمیں لگا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو اریتھرومائسین اور بینزوئل پاراکسائیڈ کا کمبینیشن ہوتا ہے بینزامائسین کریم کے نام سے یہ 3% اور 5% میں آتی ہے یہ دانوں کے اوپر لگا کے بلکل آپ ایک مٹر کے دانے کے برابر کے سائز پر لگا کے اور اس کو آرام سے پورے فیس پر لگا سکتے ہیں رات کو سوتے وقت یا دن میں دو دفعہ اس کے علاوہ اکلینڈا مائسین اور بینزوئل پاراکسائیڈ کا کمبینیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بین کلینڈ کے نام سے وہ جل آتی ہے اس کے علاوہ ایک ہے کہ جو کلینڈا مائسین اور ٹری ٹائون کے نام سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈرمن جل تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے بالکل پہلے بتائے گئے طریقے کے حساب سے اس کے علاوہ کلینڈا مائسین اکیلی کریم یہ جل کے طور پر بھی ملتی ہے جیسے کہ کلنڈا میکس کے نام سے آتی ہے کلنڈا سین کے نام سے آتی ہے کلنڈا جیل کے نام سے آتی ہے تو یہ وہ سارے نام ہیں جو کلنڈا مایسن کی جیل یا کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینزوئل پاراکسائیڈ اکیلی کریم بھی ملتی ہے ایکنی کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں بری ووکسل بری ووکسل فور پرسنٹ ہوتی ہے اور اس کو بھی آپ رات کو سوتے وقت ایک دفعہ اور بعد میں اس کو آپ صبح شام بھی لگا سکتے ہیں جیسے پہلے بتایا ہے فیس کو دونے کے بعد اور اس کو ڈرائی ہونے دینے کے بعد اس کے علاوہ ٹریٹوائن جو ہے بیسیکلی یہ بھی ریٹن اے کے نام سے کریم آتی ہے اور آپ اس کو بھی پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ کی ہوتی ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور ہوتی ہے جس کو آئیسو ٹریٹنوائن کہتے ہیں وہ جو آئیسو ٹریٹنوائن ہے وہ آئیسو ٹریٹس کے نام سے پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹریٹنوائن اور آئیسو ٹریٹنوائن جو ہیں یہ آپ پریگننسی کے دوران بلکل بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک اور کریم ہوتی ہے جس کو ہم ایڈیپا لین کہتے ہیں اور یہ ایڈیپا کا کے نام سے بھی آتی ہے اور آپ اس کو جیل اور کریم دونوں شکلوں میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو ایکنی بولگیرس ہو کسی کو اگر بہت زیادہ یہ دانے بنے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں انٹی بائیوٹیکس دینی پڑتی ہیں کھانے کے لیے جیسے کہ ہم دے سکتے ہیں ویبرامائسین یعنی یہ جو بیسیکلی ویبرامائسین اس کے اندر ہے یہ ہم دے سکتے ہیں ہنڈرڈ میلی گرام کی ٹیبلٹس صبح و شام کچھ دنوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہم دے سکتے ہیں کلنڈا میسین کی ٹیبلٹس جو کہ ڈیلاسین سی کے نام سے آتی ہیں ایک سو پچاس میلی گرام اور تیس میلی تھری ہنڈر میلی گرام کی وہ ہم ون ففٹی میلی گرام صبح و دپہر شام کچھ دنوں کے لیے دے سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ انٹی بائیوٹیک یوز کرتے ہیں لگانے والی کریم کے طور پر جیسے کہ کلنڈا میسین کی کریم ہے کلنڈا میکس کے نام سے یا آپ گولیاں دیتے ہیں جیسے ویبرامائسین ہے تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ بینزائل پاراکسائیڈ ضرور لیں جو کہ بری ووکسل کے نام سے ہے تاکہ آپ کے اندر انٹی بائیوٹیکی ریزسٹنس نہ آئے اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ جو ایکمی کا پرابلم ہے اس پر قابل ڈال سکتے ہیں یہ ایک قابل علاج مسئلہ ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کریم سے اور دوائی سے بہتر نہ ہو تو اس کے علاوہ ہم مینول ایکسٹریکشن کرتے ہیں ان بلیک اور وائٹ ہیڈز کی ایک یہ آپشن ہے اس کے علاوہ اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے یہ نوڈیل بڑے ہو جائیں تو ہم ان کے اندر سٹیروائڈ کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ممکن ہے لیزر تھرپی اور لائٹ تھرپی جو کہ اس کے علاج کے طور پر تو مجھے امید ہے آپ کو کسی حد تک جو یہ ایکمی کا پرابلم ہے اسے سمجھنے میں اور اس کے علاج میں مدد ملی ہوگی میری آپ سے امید ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی ابہام ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کال کا اور چاہے وہ ویٹس ایپ پہ کریں یا فون پہ کریں تو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اور ایسی کوشش کروں گا آپ کو یوٹیوب کے کمنٹس میں جواب دینے کی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی اور بیماری سے محفوظ رکھے